اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا مولانا محمد مادن الجود بالکرم وآلہی وصحبہی وبارک وسلم حمد و صلاة کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑی ہی محبت فرماتا ہے بغیر طلب کے بغیر دعا کے رزق مال اولاد صحت آفیت دوست احباب ماں باپ یہ سب نعمتیں اللہ بغیر طلب کے بندوں کو عطا فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں رحمت والے فیصلے کرتا ہے درگزر والا معاملہ فرماتا ہے جگہ جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحمت کرنے کا ذکر فرمایا ہے ان اللہ یکفر الزنوب جمیعہ فرمایا بے شک رب تمہارے سارے ہی گناہ معاف فرما دے گا تم نہ امید نہ ہونا وہ معاف کر دے گا تمہیں قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ بن ناسی لرعوف الرحیم بے شک اللہ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان اور نہائیت ہی رحم کرنے والا ہے رعوف الرحیم ہے بڑا مہربان ہے کرم فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑا جلد راضی ہو جاتا ہے وہ اپنے بندوں کو بہت زیادہ مشکت میں نہیں ڈالتا وہ اپنے بندوں سے اپنی نعمتوں کا بدلہ نہیں چاہتا بہت سخت مشکت والی عبادتیں نعمتوں کے بدلے نہیں چاہتا وہ بڑی جلدی رحم فرماتا ہے ماں پیار کرتی ہے اپنے بچے سے لیکن وہ نراض بھی ہو جاتی ہے بعض چیزوں پر بعض معاملات اس کا دل بھی دکھاتے ہیں بعض جگہ وہ رو کے یہ بھی کہتی ہے کہ تُو نے میری محبت کا کوئی نتیجہ نہیں مجھے دیا میری ساری کمائی تُو نے ضائع کر دی والد بہت ساری جگہوں پر نراض ہوتا ہے شکوا کرتا ہے کہتا ہے میری بیماریوں کی پریشانیوں کی بڑاپے کی کمزوریاں کا سبب بیٹے تُو ہی بن گیا ہے یہ ساری تکلیفیں تُو ٹھیک ہو جائے تو میری شاید عمر بھی بڑھ جائے صحیح بھی ٹھیک ہو جائے میں زیادہ درجوان رہ سکوں نراض ہوتے ہیں ماں باپ اسی طرح ماں باپ راضی بھی ہو جاتے ہیں وہ بڑی جلدی راضی ہو جاتے ہیں میں اکثر کہتا ہوں کہ والد کو راضی کرنے میں پانچ سات منٹ لگ جاتے ہیں امہ تو ڈیڑھ دو منٹ میں راضی ہو جاتے ہیں اببہ جی کو پانچ سات منٹ لگتے ہیں کئی دفعہ کہنا پڑتا ہے کچھ دلائل دینے پڑتے ہیں لیکن والدہ کے لئے تو کچھ بھی نہیں آپ نیرہ جا کے پیروں میں بیٹھ ہی جائیں کچھ بھی نہ کریں آپ پورا روئے نہ رونے والا مو ہی بن جائے تو امہ تو نرم ہی نرم ہے جس وقت جو مرضی آپ کرا لیں ہو گیا اللہ تبارک و تعالی بلا مثال و بلا تشبیح سمجھانے کے لئے ارز کرتا ہوں اللہ بھی بعض معاملات میں اپنے بندوں سے نراز ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے میں تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا وہ کہتا ہے فسادی پسند نہیں ہے وہ فرماتا ہے کہ راہوں میں کجی کرنے والے پسند نہیں ہیں وہ فرماتا ہے کہ بدہ دیا کرو گے تو میں صبح قیامت تم سے سوالات کروں گا اللہ تبارک و تعالی بہت ساری چیزوں کو ناپسند کرتا ہے نراز ہو جاتا ہے بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم بات کرتے 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 کوئی ایسا جملہ بول دیتے ہو کہ رب اتنا نراز ہوتا ہے کہ تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا تمہارے لئے جہنم کا فیضلہ کر دیتا ہے اس لئے پہلے تولو پھر بولو خود اپنے لفظوں کی تو تم پہرے داری کرو نہ کہ میں کیا کہہ رہا ہوں کوئی ایسا جملہ کوئی ایسی بات وارد شاہ مان کری نہ وارد ساندہ کوئی ایسی بات نہ تمہاری زبان سے نکلے اور حضور یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس کا دوسرا پہلو بھی ہے بعضوں کا تم بات کرتے 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 ایسا جملہ کہتے ہو وہ اتنا راضی ہوتا ہے کہ تمہارے لئے جنت کا فیضلہ فرما دیتا ہے مسلمان کو اب یہ حکم ہے اس ساری گفتگو کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اپنے جذبات پر خیالات پر نگاہوں پر زبان پر کانوں پر تھوڑی توجہ دے بے لگام نہ بنے بے ترتیب نہ بنے جو طبیعت میں آئے کر نہ گزرے تھوڑا سا نہ سوچے سمجھے اور تھوڑا سنبھل کے چلے کبھی ان کاموں کی طرف نہ جائے جن سے رب نراض ہو جاتا ہے ان کاموں کی طرف بڑے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرشاد فرمایا بعض احادیث میں لفظ یہ ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کو دیکھ کے مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق جس ترتیب سے ہم مسکراتے ہیں جس ترتیب سے ہم روتے ہیں جس ترتیب سے ہم کسی بات کا اظہار تشکر کرتے ہیں خدا ان باتوں سے پاک ہے اب بہت ساری یدیسوں میں آیا کہ وہ مسکراتا ہے تو کیا مطلب ہے مسکرانے کا تولماء تفسیر نے لکھا ہے مسکرانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑا ہی راضی ہوتا ہے اپنے بندے سے بڑا راضی ہوتا ہے یہ مطلب ہے ایک تو مسکرانے کا مطلب یہ کہ وہ بڑا راضی ہو گیا بڑا راضی ہو گیا وہ مسکرات دیا اپنے بندے پہ اور ایک اس کا معنی خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا مسند امام احمد بن حبل میں حدیث ہے حضور سید عالم علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ شہید تو بڑے لوگ ہوتے ہیں بندہ جو ڈٹ گیا تھا کافروں کے مقابلے میں وہ ہلا نہیں پوری طرح ڈٹ کے جو لڑا وہ شہدہ میں افضل ہے حضور فرماتے ہیں وہ جنت کے بالا خانوں میں سیر کرے گا اور رب اسے دیکھ کے مسکرائے گا رب اسے دیکھ کے مسکرائے گا اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے اسے دیکھ کے اور اگلے جملے میں حضور نے وضاحت کر دی فرمایا جب رب دنیا میں کسی پر مسکراتا ہے نا تو اس کا معنی یہ ہے کہ خیامت میں پھر اللہ اسے حساب کوئی نہیں لے گا جس پر اللہ دنیا میں مسکراتا دیا اسے کوئی حساب تو وہ کام ڈھونڈنے چاہیے نا جس سے اللہ مسکرائے ایسے کبھی ہم ایسا کرتے ہیں کہ نہیں کسی کو راضی کیا جائے یہ کام ہم کرتے ہیں کہ ہماری کمپنی کا جو سربراہ ہے وہ ہم سے راضی رہے جس ادارے میں ہم پڑھاتے ہیں اس ادارے کا بڑا ہم سے راضی رہے یہ کرتے ہیں ہم اس کے لئے کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ ہیلے بہانے ہم کرتے ہیں برادری کبیلہ علاقہ بستی لوگ کسی طریقے سے ہمارے ساتھ مطمئن رہے کرتے ہیں نا یہ سارے کام اس میں تھوڑی مشکل بھی ہمیں آتی ہے لیکن کرتے ہیں کیا کریں گھر میں بھی کئی دفعہ ایسا محول بنانا پڑتا ہے چلیں ایک اور میٹھی مثال دیتے ہیں زیدہ سمجھ میں آئے گی چھوٹا بچہ خوش رہے آپ اس کے لئے محنظ نہیں کرتے وہ چھوٹا ہے اس کو خوش کرنا فرد ہے اببا پہ لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے موٹسیکل لینا ہے چھوٹا ہے چلائی نہیں پائے گا تو اببا پھر اسے ورازی کرتا ہے کہ تب بیٹے چھوٹا سائیکل لے لے چل میں تجھے اڑانے والا جہاز لے دیتا ہوں مقصود کیا ہے کہ اس کو نراز نہیں کرنا یہ روئے نہ اس کا دل نہ ٹوٹے ہو یارو سنو نہ میں کیا کہہ رہا ہوں اگر چھوٹے بچے کے لئے وہ چیزیں ڈھونڈتے ہو میرے اببا دینا اپنے نواسے کے لئے کھلونا لے کے آئے تو بچہ بڑا ہی کھیلا بڑا ہی کھیلا بڑا ہی کھیلا تو اببا جی کہنے لے لو پیسے پورے ہو گھن میرے بچے کو پسند بڑا ہے نا پہ پورے کچھڑے نینے دیکھو نا جی کتنا اس کو راضی ہوا ہے تو انسان کیا کرتا ہے کہ کوشش کرتا ہے چھوٹا بچہ ابھی نراز نہ ہو تو وہ چیزیں وہ ڈھونڈتا ہے کہ اس کو کیا پسند ہے چوکلٹ لے جاؤں فلان چیز لے جاؤں آئس کریم لے جاؤں تو ایک بچے کے لئے گھر کے لئے سربراہ کے لئے اتنی محنت کرتے ہو تو وہ کام بھی ہمیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے تلاش کرنے چاہیے نا جسے راب راضی ہوتا ہے اللہ راضی ہوتا ہے بتاؤں وہ کون کون سے کام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین لوگ ہیں جنہیں دیکھ کے رب مسکراتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون کون سے تو معبو فرمانے لگے ایک وہ بندہ ساری مخلوق سوئی ہے آدھی رات ہے رات کا پچھلا پہر ہے اس نے اٹھ کے وضو کر لیا مسلح پہ کھڑا ہو گیا خدا کی یاد میں فرمایا اسے دیکھ کے رب مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے مسکراتا ہے اللہ یہ تو سونے کا ٹائم تھا یہ تو گیری مینامے کا وقت تھا رات کا پچھلا پہر رات پویتے بے دردانو نیمد پیاری آوے تے درد مندانو یاد سجن دی ستیاں ویان جگاوے اور ساون کی کالی راتوں میں جب بوندہ باندی ہوتی ہے وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے اللہ مسکراتا ہے اور سننا میرے بھائی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مسلمان نماز کے لئے صفحے بناتے ہیں ترتیب لگ رہی ہوتی ہے اب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے قیام کریں گے رکوع کریں گے سجود کریں گے فرمائے جب مومن صفحے بناتے ہیں تو رب دیکھ کے مسکراتا ہے مسکراتا ہے کمال ہو گئے اروج بندگی کا جب بندے کو دیکھ کے رب مسکرائے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے مسکراتا ہے اور میرے نبی پاک علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مجاہد جہاد کے لئے صفحے سیدھی کرتے ہیں آج تو یہ رب کے نام پہ مر نہیں آگئے یہ صفحوں میں کھڑے ہوں گے ترتیب سے لڑیں گے ترتیب سے گلہ کاتیں گے کافروں کا یا شہادت لیں گے فرمایا جب جہاد کی لوگ صفحے بناتے ہیں تو رب انہیں دیکھ کے مسکراتا ہے کتنے نصیبوں والا وہ بندہ ہے جسے دیکھ کے مسکراتا دیا اوہ یار کبھی تیرا بیٹا تیرے سامنے مسکرائے نہ چھوٹا تو تیرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے تیری ماں بیمار کسی ایک دن صحیح طرح ہس پڑے تو طبیعت خوش ہو جاتی مجھے بتاؤ نا جس کا رب بھی اسے دیکھ کے ہس پڑے جو اس کی شان کے لائق ہے کیا اس بندے کے نصیبیں ہیں کیا اس کے مقدر ہیں آپ اس مقام پر اپنے آپ کو لائیں آپ دیکھیں نا یہ حدیث آپ نے سن لی اب ہم نے نا اس طرح صفحے نہیں بنانے گی اس طرح ساری دنیا اب آپ ذرا سویں بھی شوق سے بنائیں گے آپ ذرا تھوڑا سا شوق پیدا کریں گے بھئی یہ تو میں وہ کام کرنے لگاؤں جسے دیکھ کے رب مسکراتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے نا ہم توبہ کا رٹہ لگاتے ہیں یا اللہ میری توبہ اور توبہ کا تو مطلب یہ ہے کہ پچھلے گناہوں سے پکی توبہ آج کے بعد یہ غلطی نہ کرنے کا پکا وعدہ تو انہیں ساری شب برات رو کے گزاری گیا بتا سویرے جھوٹ جھوڑنے کا ارادہ ہے تیرا آج کے بعد رشوت تو نہیں نہ لے گا ملاور تو نہیں نہ کرے گا یہ توبہ ہے اور اگر سارے کام اسی طرح کرنے تو پھر یہ توبہ کا رٹہ ہے پھر جتنا مرضی لگاؤ حضرت علی بن ربیہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں میں مولا علی کے ساتھ ہم صحابہ کو محفوظ عن الخطا تو مانتے ہیں ہاتھ اٹھا کے کہا اے اللہ ہمارے گناہ بخش دے تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں اور پھر حضرت علی آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کے حضرت علی بن ربیہ کو تو مسکرائے حضرت علی بن ربیہ کہنے لگے حضور مسکرائے کیوں ہو فرمانے لگے ایک دن میں غزور کے ساتھ اسی طرح آیا تھا اسی طرح غزور نے دعا فرمائی تھی ہماری تعلیم کے لیے اور پھر غزور مجھے دیکھ کے مسکرائے تھے اور فرمایا جب کوئی بندہ رب کی بارگاہ میں اس طرح استغفار کرتا ہے تو رب مسکراتا ہے اور مسکراتا ہے دیکھ لو میرے بندوں کو پتا ہے کہ میرے علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں ہمیں پتا ہے تم اس کی بارگاہ میں رجوع تو لاؤ آؤ تو سعی دعا سو لے کر اقبال کہتے ہیں کہ موتی سمجھ کے شانِ کریمی نے جن لیا کترے دگرے میرے ار کے انفعال کے دو میں نے آنسب آئے تھے تو اس کے کرم نے تو موتی سمجھ کے جن لیا سنو نا حضور اس استغفار کو اللہ اوہ یار رات کو توبہ کر کے سونا چاہیے ہمیں کچھ گلتی ہیں ہم کرنا نہیں چاہتے پر ہم سے ہو جاتی ہیں کچھ دل ہم توڑنا نہیں چاہتے پر وہ ٹوٹ جاتے ہیں ہماری مجبوری ہوتی ہے ٹوٹ جاتے ہیں رات کو اس کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کشکولِ طلب دراز کر کے خوب استغفار پڑنا چاہیے کہ مالک بندے ہیں نہ کیا کریں نفس کا ساتھ ہے دنیا کا ساتھ ہے خواہشاتِ نفسانیاں مالک ماف کر دے درد سے توبہ رسم نہ ہو کہانی نہ ہو لفظ نہ ہو جملے نہ ہو اور جناب ایسے لوگوں کے بیٹ بڑے ہاتھ باندھ کے اور بڑا کوئی ضرورت نہیں آپ اکیلے اپنی چار پائی پہ بستر کے اندر مو دے کہ ابھی درد سے کہیں گے نہ ماف کر دے تو وہ تو مہربانی بڑھا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتے ہیں فرمایا ایک آدمی سہرا میں جا رہا شعبہ سے حضور خطاب کر رہے ہیں فرمایا ایک آدمی سہرا میں جا رہا تھا اس نے اپنی اونٹنی پہ کھانا پانی پیسے ہر چیز رکھی ہوئی تھی سہرا تھا بہت بڑا درمیان سہرا کے گیا تو تھوڑا سستانے کے لیے آرام کرنے کے لیے اونٹنی سے نیچے اترا اب اس نے اونٹنی کی لگام اونٹنی کی نکیل اپنے سرانے کے نیچے رکھی ہاتھ کے ساتھ پکڑی اور سو گیا تھوڑی ہی دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی کھانے کو روٹی نہیں پینی کو پانی کا کترہ نہیں تھوڑا ادھر بھاگا ادھر بھاگا تھک گیا کریم محبوب فرماتے ہیں وہ پوری طرح نڈھال ہو گیا اور مایوس ہو گیا محاذ اللہ مایوس ہو کے دوبارہ اسی جگہ آکے لیٹ گیا جہاں پہلے لیٹا تھا انتظار کرنے لگا کہ اب موت ہی آئے گی آخری وقت ہے اب نہ میں پیدل یہ سہراک راز کر سکتا ہوں حضور فرماتے ہیں وہ رستے میں دوبارہ لیٹ گیا اچانک اس نے رخ بدلا تو اونٹنی سامنے کڑی تھی حضور نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ نہ اسے بھلا کتنی کو خوشی ہوگی یا رسول اللہ جی سے نئی زندگی مل گئی ہے آپ دیکھیں سارے ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ اس کے گردے میدہ جگر ہر چیز ختم ہے گھر لے جاؤ خدمت کرو ہر طرف سب لوگ آگئے باہر والے بھی آگئے یہ محول کجیب رنگ اختیار کر گیا اچانک ایک ڈاکٹر نے آکے کہا وہ نہیں نہیں غلطی لگ گئی تھی مجھے بتا یہ انداز کیا ہوتا ہے بغیر دعائی کے بندہ اٹھ کے کھڑا نہیں ہو جاتا اوہ میں تو بھچ گیا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس کی اونٹنی مل گئی بتاؤ بھلا اسے کتنی خوشی ہوگی یا رسول اللہ وہ تو دوبارہ دنیا میں آگیا حضور فرمانے لگے اسے کچھ بھی خوشی نہیں ہوئی جب کوئی رب کا گناہگار بندہ آکے توبہ کرتا ہے رب کو اس سے کئی گناہ زیادہ خوشی ہوتی ہے میرا بندہ آگیا ہے میرا بندہ آگیا ہے میرے گھارہ آگیا اس نے آنسو بہائے ہیں اس نے کہا اللہ میں تیرا ہی ہوں تیرا ہی رزق کھاتا ہوں تیری ہی زمین پہ رہتا ہوں تیرے نام سے میری سانسے چلتی ہیں وہ آگیا فرمائے اس اونٹنی والے سے زیادہ رب کو خوشی ہوتی ہے جب گناہگار آکے توبہ کرتا ہے گناہگاروں کے آنسو اس کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہیں لیکن ہم رسم ادا کرتے ہیں توبہ نہیں کرتے ہیں ہم اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں ہم بندہ کوئی نراز ہو جائے تو ہمیں کونی نیند آتی اس کے گھر چلے جاتے ہیں ہم اپنے سارے رشتوں کو تعلقات کو مینٹین کر کے رکھنے کے عادی ہیں ہمیں پتا ہے کہ وہاں میں نہیں جا سکا تو بیٹا بھیجتا ہوں فلان شادی پہ میں نہیں جا سکا تو بھتیجہ بھیجتا ہوں بھائی بھیجتا ہوں ہر تعلق کا ہم نے خیال رکھا کوئی روٹ نہ جائے لیکن کمال ہے نا یہ نہیں سوچا کے اگر رب روٹ کیا تو جب وہ روٹ جائے تو سارے رشتے بھی بندے کے پاس موجود ہوں تو کوئی کرامت نہیں ہوتا پھر کروڑوں روپیہ جیب میں ہوں تو ڈاکٹلوں کی دوانیاں اثر نہیں کرتی وہ روٹ جائے تو پھر انسان اس طرح سے فسلتا ہے کہ بڑے بڑے اس کے پاس دروازے ہوتے ہیں پر کسی جگہ اس کا ہاتھ نہیں لگتا خدارہ خیال کریں دنیا روٹتی ہے تو روٹ جائے رب رسول نراز نہ ہونے پائیں اس کا خیال کریں حضور فرماتے ہوں مسکراتا ہے اسے خوشی ہوتی ہے جب کوئی اس کا بندہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے میرے عزیزو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے تذکرے کیے جنہیں دیکھ کہ رب مسکراتا ہے ہم نہ گناہگاروں پر بھی فتوہ دینے میں جلدی کرتے ہیں اور نیکی پر بشارت دینے میں بھی جلدی کرتے ہیں حالانکہ یہ اماری ذمہ داری نہیں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس کو کب توفی کہ توبہ دے کہ اپنے قریب کر لے لیکن بڑی جلدی ہے بڑی جلدی فتوہ دینے میں اور یہ فتوہ آپ صرف مفتیوں کا نہیں رہ گیا یہ میری طرح کہ آپ کی طرح کہ دھیروں لوگا جنہوں نے جب میں فتوے ڈالے ہوئے بھئی آپ نے کیوں ذمہ داری لے لی ہے جنت میں داخل کرنے کی اور نکالنے کی یہ تو میرے رب کریم کا کرم ہے وہ جس کو چاہے جب چاہے جتنا چاہے احتا کرے لیکن کچھ لوگ نہ بڑے پکے پکے ہو گئے ہیں کہ شاید جو میں سوچ رہا ہوں وہی درست ہے کبھی کبھی کچھ چیزیں عجیب بھی ہوتی ہیں لہذا خدا کی رحمت پر بھروسہ کر کے بات کرنی چاہیے اپنی مرضی کے فتوے نہیں داگنے چاہیے وہ دیکھو جی فلانا بندہ یوں کر رہا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں پوری بات کا آپ کو علم ہی نہیں پوری بات کا حضرت بہولک نقش بن بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حاج کرنے گیا تو وہاں میں نے ایک آدمی کو کروڑوں کا کاروبار کرتے دیکھا تو میرے دل میں خیال ہے یہاں بھی اللہ اللہ کرنی چاہیے تھی دنیا داری کر رہا ہے لیکن فرماتے ہیں حاج سے فارغ ہوئے تو میں نے دیکھا وہی بندہ سارا کچھ رب کی بارگاہ میں خیرات کر رہا ہے اور سینکڑوں غریب حاجی ہیں جن کو پورے پورے خرچے دے رہا ہے تو میں نے وہی اپنی سوچ سے توبہ کی کہ میں کہاں تھا بڑی جلدی کھڑے نہ ہو جائیں حضرت حسن بسری رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دریا کے کنارے گیا تو وہاں میں نے ایک شخص کو دیکھا وہ اپنی ایک خاتون کے گود میں سر رکھے بیٹھے اور قریب ایک بوتل بھی پڑی ہے میرے دل میں ماذا اللہ خیال آیا کہ دیکھو کس انداز میں ایک عورت کے ساتھ یہ ہے اور پاس بوتل بھی پڑی ہے جانے شراب ہے کہتے ہیں میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک کشتی آ رہی تھی دریا میں وہ ہج کو لکھا ہے کشتی میں چار پنچ لوگ تھے وہ دریا میں ڈوبنے لگے وہ آدمی تیزی سے اٹھا دریا میں چھلانگ لگائی پہلے ایک کو نکالا پھر دوسرا نکالا پھر تیسرا نکالا ایک بندہ رہ گیا کہنے لگا حضور مجھے تو آپ نے گناہگار سمجھے میں تو بڑے غلط انداز میں یہاں بیٹھا ہوں آپ نے جو سوچا چلیں یہ چوتھا بندہ آپ نکال لائیں کرے نہ یہ کام کرے نہ یہ کام بڑے بھولے بھالے بڑے اللہ والے ریاض آپ کو بس ہم ہی جانتے ہیں اتنی جلدی فتوہ حضرت حسن بسری فرماتے ہیں میں پشمان ہوا میں نے کہا مجھے تیرنا نہیں آتا تو دیر نہ کر چوتھا ڈوب نہ جائے کہتے ہیں اس نے چھلانگ لگائی چوتھا بھی نکال لائے اور کہنے لگا حضرت آپ نے جلدی کی سوچنے میں یہ بی بی میری ماں ہے اور یہ سرکے کی بوتل ہے ہم ماں بیٹے کا یہ مشکلہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آکے لوگ مسافر اترتے ہیں اور یہاں سے کسی کا گھر سو میل ہے کسی کا دو سو میل ہے ہم صبح سرکہ خجوریں روٹیاں لے کے یہاں آتے ہیں مسافروں کی نوکری کرتے ہیں کوئی پریشان ہو تو مدد کرتے ہیں حضرت خاندہ حسن بسری فرماتے ہیں میں نے معافی مانگی ان سے بھی مانگی رب سے بھی مانگی انہوں نے مانگ لی نا مزور اکتے پر ہم کوئی نہیں تیار مانگنے کو ہم ہر وقت بدگمانی ہیں اب اللہ کی بارگاہ میں آذر ہوتا ہے جب رب نے معاف کر دیا تو بھی سوچ بدل جا سنیں حضور کیا فرماتے ہیں نبی پاک صاحب علاق صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسند امام احمد بننبل دیکھئے فرمایا رب اس وقت بڑا ہی مسکرائے گا جب قاتل بھی جنت میں جائے گا مقتول بھی جنت میں جائے گا یا رسول اللہ مقتول تو گیا یہ قاتل کیسے چلا گیا حضور فرماتے ہیں جائے گا اور جائے گا اور رب مسکرائے گا جو اس کی شان کے لائق ہے یا رسول اللہ کس طرح تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس نے ایک مومن کو قتل کیا تھا وہ شہید ہو کے جنت میں چلا گیا اب اللہ نے بعد میں اسے توبہ کی توفیق دے دی پہلے اس نے کلمہ پڑا پھر یہ میدان میں اترا کافروں سے لڑا یہ شہید ہوا اور آپ نے اسے بھی جنت دے دی قاتل بھی جنت میں مقتول بھی جنت میں اور بعد اتنی انوکی ہے کہ رب دیکھ کے مسکرارہا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے ہم جلدی میں ہیں ہم انتظار نہیں کر رہے کہ شاید توبہ کر جائے ہم انتظار نہیں کر رہے لیکن میرے عزیز اتنی جلدی نہ کریں سوچوں کا صاف ہونا ذہنوں کا پاک ہونا اور لوگوں کے بارے میں گمان کا اچھا ہونا آپ کسی نفسیات کے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں اسے کہیں ٹینشن بڑھی ہے میں ان کے مزمین پڑھتا رہتا ہوں وہ سب سے پہلا سبق آپ کو یہ پڑھائیں گے کہ اچھا سوچا کریں اچھا سوچنے سے بندہ تندرست رہتا ہے کس سے بندہ تندرست رہتا ہے اچھا سوچنے اچھا سوچنے واقعی اپنی برادری قبیلے کے بارے میں بھی اچھا سوچیں جو قبیلے کا نہیں اس کے بارے میں بھی چلیں تھوڑا سا اچھا سوچ لیں اپنے بارے میں تو اچھا سوچ ہے بڑا میں کہتا ہوں کہ ہم اپنی غلطیوں سمیت اپنے آپ سے بڑا پیار کرتے ہیں اور دوسرے کی ایک غلطی نظر آ جائے تو ہمیں گھنانے لگ جاتی ہے آپ جلدی نہ کریں مالک نے موقع دیا ہے بندوں کو نہ وہ کسی کا رزق چھین رہا ہے نہ سانسیں چھین رہا ہے وہ اپنی زمین پر چلنے بھی دے رہا ہے رہنے بھی دے رہا ہے تو جب اس نے موقع دیا ہے آپ بھی تھوڑا موقع دیں اللہ بڑا کریم ہے دروازے کھولے گا اس کے بندے اس کی بارگاہ تک پہنچیں گے بدگمانیاں اور پھر بدگمانیاں کا اروج اور اس لیول تک جا کے بات کر دینا ہے کہ جہاں سے خوف آئے کہ یار یہ بات نہیں کرنی چاہیے رسول کائنات سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ مسکراتا ہے دیکھو ہمارے ہاں نا ایک اور بھی مسئلہ بن گیا ہے میں نے کچھ لوگوں کو نا پکا میرے پیارے ہیں محبت ہیں مجھے تو میں چونکہ آپ میری کلاس ہیں میں مشاہداتی اور تجرباتی باتیں بھی کر لیتا ہوں اسی کی روشنی میں کئی دفعہ گفتگو بھی تیار کرتا ہوں کچھ لوگوں نے نا پکا ذہن بنا لیا یہ کہنے کا کہ آتھ بڑا تانگ گیا پکا آپ جس وقت پوچھ لیں ان کا ہاتھ اور بڑا ہی زیادہ تانگ گیا آپ یقین کریں بہن کا جو خامند ہے وہ کہہ رہا ہے جائے عیسیٰ لے کے آ تیرے بانجوں کی کمائی تو نہیں تیرے ابا کی ہے لے کے آ وہ بچہرے اس کی منتیں کر رہی ہے کہتی ہے اگر جاؤں گی نا تو وہ کہیں گے عیسیٰ لے جا آج کے بعد ہمارے گھر نہ آنا میرا دروازہ نہ بند کرو میر بانی کرو اور بھائی سے بات کرتی ہے تو کہتا ہے آتھ بڑا تانگ ہے جب ٹھیک ہوگا تو دے دوں گا نہ کریں یہ ظلم ہمارے اپنے تڑپتے رہتے ہیں اور ہماری دولتیں اندر پڑی رہتی ہیں ہمارے اپنے چھوٹی چھوٹی ضروریات کے لیے پریشان ہوتے ہیں لیکن ہم بڑے بڑے بہانے ہمارے پاس کہتا ہیں یہ نکمہ ہے یہ نکھٹو ہے یہ کام نہیں کرتا اس میں فلانا ہے بے فلانا ہے بلے ادھا میں نے نہیں ساتھ چلنا اصحار جب آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے اصحار جب کسی کے لیے آپ حساس ہوتے ہیں تو آپ کو بھی سرور اصل ہوتا ہے نہ کریں یہ کام کہ آپ کو اللہ نے وسط دی ہے اور ہر وقت آپ ہاتھ تام گونے کا رونا رو رہے ہیں ہر وقت آپ یہ کہہ رہے ہیں میں بڑی آزمائش میں ہوں جب خدا نے آپ پہ نہیں ڈالی تو اتنے جھوٹ بولنا صرف اس لیے کہ میرے پیسے بچ جائیں صرف اس لیے کہانی سنانا کہ الہات میرے بڑے خراب ہیں کہ کوئی بندہ میرے سے کچھ تھوڑا بہت قرض نہ مانگ لے سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میمان آگیا بخاری مسلم ہے حضور نے ازواج متحرات کے گھروں میں پیغام بھیجا کچھ چیز ہے زیافت کے لیے یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں یہ دو جہاں کے شاہ ہیں اور پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالیات میں یا رسول اللہ کوئی چیز بھی نہیں حضور نے سعبا کے مجمع پہ نظر ڈالی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہو تو حضور فرمانے لگے تم میں سے کوئی بندہ ہے جو اسے گھر لے جائے روٹی کھلائے ایک صحابی اٹھے فوراں حضور میں لے کے جاتا ہوں کھانا کھلاتا ہوں فرماتا ہے میرے گھر میں صرف بچوں کا کھانا تھا یہ نہیں کہ فریزر بھرا ہوا ہے نعمتوں سے صرف بچوں کا کھانا یہ نہیں کہ کسی کو دیکھ کے اپنی ہنڈیاں پہ برطن دے لیا صرف بچوں کا کھانا کہتے ہیں گھر گیا بیوی سے کہا کیا کیفیت ہے کہنے لگے بچوں کی روٹی ہے میں نے کہا بچے سلا دے صبح ناشتہ کر لیں گے تو کہنے لگے آپ کیا کھائیں گے تو میں نے کہا نہ میں کھاؤں گا نہ تم کھائے گی مہمان جو نبی پاک کا ہے کہا اچھا اب ذرا تجویز دیکھو میاں بیوی کی سوجھی آپس میں کہتے ہیں کھانا لگا دینا چونکہ ایک کات بندے کا کھانا ہے اپنی غربتوں کا آر جگہ اظہار کرنا رونا رونا یہ دیکھو غربت کیسے چھپائی جا رہی اس کو کہا نہیں کہ چل تو تھوڑا رحم کھا تو آیا ہے تو تھوڑا رحم کھا یہ نہیں کہا کہا اٹھ کے نہ توں کھانا رکھنا اور اٹھ کے نہ چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دینا ہم دنیا والوں کے سامنے کیوں اپنے دکھ بیان کریں ہم جو کہیں گے رب رسول کی بارگاہ میں کہیں گے تو نہ چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے اہلیا اٹھی کھانا دینے کے بعد چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دیا خامد بھی ہاتھ چلاتے رہے بیوی کبھی برطن رکھتی کبھی اٹھاتی پتہ چلے کے کھانا کھا رہے ہیں کھانا کھایا جا رہا ہے کہتے ہیں مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھا گیا یہ کام ہوا رات کے اندھیرے میں اس وقت ہوا جب چراغ بھی باندھ تھا اس وقت ہوا جب کوئی دیکھنے والا نہیں تھا کسی پڑوسی کو بھی خبر نہیں تھی فرماتے ہیں صبح کے اجھالے میں اس مہمان کو لے کے مسجد نبی میں نے قدم رکھا تو نبی کریم نے فرمایا رات جو تم نے کام کی ہے نا اسے دیکھے میرا رب بڑا مسکرایا ہے اللہ بڑا مسکرایا ہے اللہ تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے ہم دامن نہ چوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں یہ شان ہے صحابہ کی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رب رات مسکرایا تیرا ہی انداز دیکھ کے اور اس نے قرآن نازل کیا کچھ لوگ وہ ہیں جنہیں بڑی بھی ضرورت ہو تو دوسروں پر احسار کر دیتے ہیں قربانی دے دیتے ہیں رب مسکرایا ہے اندر پیسے رکھے ہوئے ہیں اندر پیسے رکھے ہوئے ہیں اور بہن آکے منت کر رہی ہے کہ بھائی اللہ بڑے خراب ہیں تھوڑی سی مہربانی کر تو کہتے ہیں بہن پڑھ دا یہ ہے بس کیسے بتاؤں تجھے اللہ کیا بتاؤں کام کتنی مشکل سے چلتا ہے یہ پڑھ دا یہ بس بہرحال اگر تُو نے کہا ہے نا پچاس ہزار تو میں زیادہ نہیں کوئی بیس کو دے دوں گا تجھے وہ بھی خاصی نیکی کر کے وہ بھی بتا سکھا کے رات امہ پہلہ دا سے حسان چڑھاؤں گا اببہ پہلہ دا سے چڑھاؤں گا کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ تعاون کر رہا ہوں سارے علاقے کو ویسے ہی بتاؤں گا اور وہ گریبنی بچاری بیس ہزار لے کے گھر گئی ہے پھر اس سفارشیں کر رہی ہے کہ میربانی کرو میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو پہلے بیوی کو پکڑاتے ہیں تُو دے اس لیے کہ پھر وزیراعظم تو ڈنڈا نکال لے گا تو بڑا مشکل ہو جائے گا پھر گھر میں رہنا لہذا یہ تُو آگے لگ یہ کیا لہجہ ہے آپ کا یہ تو کسی کو بھی دیں تو چھپا کے دینے کا حکم ہے کسی کو بھی دیں تو ہمیں حکم یہ ہے کسی دے آج سے دینا ہے اُلٹے کو خبر اور یہ جو بلکل ہی آپ نے ان پر تو پردہ پوشی آپ کے لئے یہ ویسے ہی ضرورت تھی میرے عزیز رب مسکراتا ہے میرے نبی پاک علیہ السلام نے یہ آمال ہمیں بتائے جن پر اللہ مسکراتا ہے خوش ہوتا اور بعض لوگوں کو حضور نے نامینیٹ کیا حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نوعظیم صحابی تھے یہ وہ خوبصورت صحابی ہیں جن کے جنازے کو کندہ میرے نبی پاک نے عطا فرمایا حضور نے کندہ عطا فرمایا کمال ہو گئی نرخ بازار محبت کا انوکھائی ہو گیا خود خریداروں میں شامل آکے مولا ہو گیا حضور نے کندہ دیا حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب جنازہ اٹھا ان کی والدہ رو پڑی بڑے درد سے روئی مات ہی نہ ان کی آواز جب حضور تک گئی تو نبی پاک نے فرمایا آنسوں کو روک لے آواز کو کم کر لے تیرے بیٹے کی تو جب رو پرواز ہوئی ہے تو رب مسکرائے جس کے آنے پہ رب راضی ہو مسکرائے دے جو اس کی شان کے لائق ہے یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے جانے پر نا رب وہ کسی نے کہا تھا کہ میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا دیکھو گے میرے مرنے پہ ہر سو شور تم پتہ جل جائے گا جب ہم جائیں گے میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا دیکھو گے اور کہنے یا لبیدہ سرکار خود تشریف لائیں گے اور درویش کہنے لگے بعد مرندے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑے جنازہ اور عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے اور محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے فرمایا کہ ان کے تو جانے پہ رب کریم اور حضور نے ایک دعا بھی دی حضرت ابو طلحہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے ان کا وصال ہو گیا تو حضور نے دعا بھی دی فرمایا یا اللہ جب میرا طلحہ ہے نا تو تُو اس سے مسکرہ کے بات کرنا یہ تجھ سے مسکرہ کے بات کرے جو تیری شان کے لائق ہے تو اللہ تعالیٰ غائد درجہ راضی ہوتے ایک دفعہ پھر بات دوراتا ہوں جو میدان میں ڈٹ کے شہید ہو رب اسے دیکھ کے مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق جو توبہ صحیح کریں سچی کریں رب انہیں دیکھ کے مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے جو نماز کے لئے صفحے بنائے رب انہیں دیکھ کے مسکراتا ہے جو جہاد کے لئے صفحے بنائے رب دیکھ کے مسکراتا ہے جو لوگ صبح پچھلے پہر اٹھ کے عبادت کریں رب انہیں دیکھ کے مسکراتا ہے اور جو کبھی کبھی بھوکے رہے کہ دوسروں پر قربان کر کے اثار کر دیں رب انہیں دیکھ کے مسکراتا ہے بہت بڑی فضیلت ہے اللہ ان سارے کاموں میں سے کسی ایک کام پہ ہمیں بھی لگا دے تاکہ یہ والی فضیلت اللہ تعالی ہم گناہ گاروں کے اسے میں بھی فرما دے آخر دعوی یعنی الحمدللہ رب العالمین